میری طرف سے تمام سب ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرے سنگے دوستو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا میسیج ہوتا ہے کہ جب بھی صبح اٹھا کریں تو اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کریں آپ کی ماں باپ کی دعائیں آپ کے لئے وہ ایسی میڈیسن ہے جو آپ کی پوری زندگی آپ کے لئے روزگار آپ کے لئے بہت ساری مسئلہات کو ختم کر سکتیے تو پلیس خدا رہا اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ساتھ ساتھ ان سے دعائیں لیا کریں یہ آپ کے لئے بہت امپورٹڈ میڈیسن ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسرا آج ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کا جو ہے تو ایک چھوٹا سا میسیج ہی ہے کیونکہ میسیج سرد کے اس پار ہے میسیج مجھے یہ دینا ہے کہ جو بھارتی عوام اور بھارتی سیاستدان ہمیشہ پاکستان کے لئے زہر اگلتے ہیں انہی کی لڑکی بھارت کی ایک لڑکی پاکستان بھاگ کر آتی ہے اور لڑکی شادی شدہ ہوتی ہے لڑکی شادی شدہ ہوتی ہے اپنے شور سے تنگ آ کر پاکستان بھاگ کر آتی ہے اور یہاں آ کر ایک لڑکے سے شادی کر لیتی ہے وہ پہلے اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد اس کو شادی کرتی ہے تو جو بھارتی عوام بھارتی جو سیاستدان ہیں یہ سوچے ہیں کہ جو پاکستان کو ہم ختم کر دیں گے پاکستان کو گس کے ماریں گے پاکستان کے یہ کریں گے تو ارے میرے بھائی پیار سے سمجھا رہا ہوں میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ آپ کے جو دمارک میں جو پاکستان کے لئے گند بھرا ہوئے پاکستان کے لئے جو آپ کی سوچ ہے گندی سوچ وہ ختم کر دو تمہاری اوقات نہیں کہ پاکستان پہ حملہ کر سکو تمہاری اوقات نہیں کہ تم پاکستان میں گھس کے مار سکو تمہاری اوقات نہیں کہ تم پاکستان کیوں پر بات کر سکو پاکستان کو اللہ پاک نے ایسی فضیلتوں سے نوازہ ہوا ہے پاکستان جب آیا تھا اس ٹیم یہ ایک ایسی تاریخی دن تھا کہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ تاریخی دن جو تھا وہ کیا تھا ستائیس رجب الرمضان تھا اگر آپ کی نولیج کم ہے آپ کی ایجوکیشن کم ہے آپ کو اسلام کے بارے میں اگر پتا نہیں تو کسی ملہ سے جا کے پوچھئے گا کہ ستائیس رجب الرمضان کیا جو وہ رات ہوتی ہے وہ دن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پھر آپ کو وہ بتائے گا وہ دن اور رات کتنی بڑی عظمت والی رات ہوتی ہے اسی دن پاکستان وجود میں آیا تھا تو پاکستان کو جتنے بھی دشمن ہیں آپ خود دیکھ لو اسرائیل، انڈیا، اگوانستان، ایران ہماری کنٹری کے پیچھے لگے ہوئے ہماری کنٹری کو ڈسٹروئی کرنے میں لگے ہوئے عرصہ ہو گئے ستر سال سے تم لوگ لگے ہوئے لیکن کیا کر سکے کچھ بھی نہیں کر سکے تمہاری عورتیں یہاں بھاگ کر آ رہی ہیں تمہارے جو وہاں کی عورتیں ہیں وہ شادی کر رہی ہیں پاکستان کے کیونکہ اس لئے کہ ہم انوسینٹ ہیں ہم لوگ ایک سچے اور اماندار لوگ ہیں ہم اکلیتیوں کے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں کوئی بھی ہندو مذہب ہے چاہے کرسٹن مذہب ہے کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہے ہمیں ہمارے قانون میں یہ سمجھایا گیا تھا کہ آپ کو اپنے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ امن، ان کو پروٹیکٹ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے اور ہم اپنے جتنے بھی پاکستان میں نون مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رویہ رکھتے ہیں لیکن آپ لوگ ہندوستان میں جو آپ لوگ کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ وہ ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو کشمیر میں کر رہے ہیں تم لوگ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائی پاکستان کے نام پر مت اپنے دماغ میں گند نکال دو تمہیں پتہ نہیں پاکستان کا پھر بھی تم آتے ہو بار بار پٹ پٹ کے پٹ پٹ کر مار پٹ کٹ کر جاتے ہو لیکن کیا کرے تم لوگوں کو سمجھا سمجھا کہ میں تھک گیا ہوں یقین مانو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے کہ ان لوگوں کو میں کیسے سمجھا ہوں پیار سے بھی سمجھایا گسے سے بھی سمجھایا ہر طریقے سے سمجھایا لیکن نہیں تمہاری رت جو ہے تمہاری جو وہ ایک چھوٹی سی مسائل سناتے ہیں پتہ کی پوچھل جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی پیم کے اندر ڈال کے رکھو تو وہ ٹیڑی رہے گی میرے بھائی لوگ مت سوچو پاکستان کے برا آؤ پیار سے گلے لگو پیار سے امن کے ساتھ ہم امن پرس لوگ ہیں ہم دوستی بڑھانے والے لوگ ہیں ہم نے ہمیشہ دوستی بڑھائی اور آج بھی دوستی بڑھا رہے ہیں آؤ دوستی کے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو دیکھو تمہارے ابھی نندن کو ہم نے کس طرح سے کتنے پیار سے اس کو چھوڑے ایک پیس فل میسیج کے ساتھ چھوڑے لیکن تمہارے میڈیا نے کیا کیا ہے پاکستان گھٹنے ٹے گیا یقین مانو اس پر ہم اس کو مار دیتے نا پھر تم لوگوں کو پتا چلتا لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ امن پرس لوگ ہیں ہمارے اندر امن چیز ہیں تو پلیس میرے ہندوستانی بہن بھائیو پاکستان کے نام پر آپ جو زہریلی آواز نکال لیں ہیں جو تو نمک حرامی آگوانی ہیں ان کو سن کر آپ جو اپنے واویلہ مچایا ہوئے کومنٹ سیکشن میں میں آپ کی کومنٹس دیکھتا ہوں بہت ہی گصہ آتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری کنٹری کے بارے میں اتنی برائیاں کر سکنا تمہاری کنٹری میں اتنی برائی ہے اتنا کچھ گند بھرا ہوئے لیکن میں نہیں کرتا ہوں ایسے کام میں صرف وہ چیزیں دکھاتا ہوں جو ریال ہوتی ہیں چاہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو یا پھر تمہارے کنٹری میں کچھ ایسا مسئلہ ہو میں اس کے اوپر ریال بات کرتا ہوں جوٹی بات نہیں کرتا ہوں تو پلیس سمجھئے نہیں تو پھر جلتے رہو گے ہمیشہ ستر سال سے جلتے آ رہو ابھی بھی جلو گے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو خوش ہیں الحمدللہ سے ہماری کنٹری اب جوڑا ہے بہت طریقے اچھے طریقے سے آگے جا رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری کنٹری بہت آگے جائے گی اور آپ لوگ سمجھو پس سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل حگار ٹی وی کو اور ساتھ گھنٹی کے علامات پر بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے